سورہ المومنون یہ تو اسی دنیا میں اسی جگہ اسی کائنات میں یہ واقعہ رونما ہوگا لیکن اس کی ڈیمینشنز الگ ہیں اس لیے ان ڈیمینشنز کا جب تک ہمیں شعور حاصل نہ ہو اس وقت تک ہم نہیں سمجھ سکتے یہ جو فیصلہ ہے یہ بظاہر ایک جدید سائنسی زبان میں بات ہو رہی ہے لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال پہلے اسی طرح خدا تعالی نے اطلاع دی اور آپ نے یہی لفظ استعمال فرمائے ہیں جب فرمایا جنت کے متعلی فرمایا کہ اس کا جو دائرہ ہے جنت کا وہ زمین و آسمان پر محیط ہے تو صحابہ میں سے کسی نے تاجعہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ساری کائنات پر جنت محیط ہے تو جہنم کہاں ہوگی تو آپ نے فرمایا وہ بھی یہی ہوگی بلاکہ لا تشورون لیکن تم شعور نہیں رکھتے ان باتوں کا کتنا عظیم و شان اعلان ہے یہ آج کے زمانے کے تصور دیمینشنز کے چار پانچ چھ سات آٹھ دیمینشنز اور بیق وقت دو دیمینشنز کا ایک دوسرے کو ٹائم اور سپیس بظاہر شیئر کرنا اور کل ہی اتنے ایک دوسرے سے الگ ہونا یہاں تک تصور بھی اس کو نہیں پکڑ سکتا یہ تصور قرآن کریم میں جو بیان فرمایا گیا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں سمجھا تب ہی یہ اعتراض اٹھا کہ یہ اگر کائنات پر جنت محیط ہے تو پھر جہنم کہاں جائے گی تو انہوں نے فرمایا وہ یہیں ہوگی وہ بھی لیکن تم سمجھتے نہیں اس کی ڈیمینشنز الگ ہیں سمجھیں جی سمجھیں موسیق لنگ موسیق